ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت موصول ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت نے تمام موسموں کے پھلوں کو ان کی آفادیت کے ساتھ انسان کی جسمانی ضروریات کے طور پر پیدا کیا ہے جو نہ صرف انسان کے جسم میں مختلف ویٹائمنز کی کمی کو پورا کرتے ہیں بلکہ کئی پھلوں میں گزا کے ساتھ جسم میں موجود جراسیم سے لڑنے کی بھی پرپور صلاحیت ہوتی ہے یہ یوں کہہ لیں کہ موسم کا ہر پھل ذائقے کے ساتھ انسان کے لیے دوابی ہے برسگیر میں عام کے بعد سب سے زیادہ رغبت سے کھایا جانے والا پھل کیلہ ہے گزائی اعتبار سے کیلے کی افادیت کا انکار نہیں کیونکہ یہ توانائی سے لبریز پھل ہے جس میں ویٹائمن اور مادنیات کا خزانہ پوشیدہ ہے یہ ایک ایسا جادوی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھکتے ہی توانائی فرام کرتا ہے دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک زود حضم گزا ہے جسے شیرخار بچوں کی ابتدائی خوراک کا اہم جذو سمجھا جاتا ہے کیلہ اگر بچوں کو کم عمری میں استعمال کروایا جائے تو وہ بہت جلد صحت کے لیے اعلیٰ میار تک پہنچتے ہیں جبکہ بڑھتے ہوئے بچے ہر روز ناشتے میں کیلہ کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پینے کی عادت اپنا لیں تو ان کا وزن بھی بڑھنے لگے گا اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہوگی کہتے ہیں کہ کیلہ قدیم ترین پھل ہے جو زمانہ قبل از مسیح سے زیر استعمال ہے سکندر اعظم نے اسے درجہ سن کی وادی میں کاشت ہوتے دیکھا تھا مگر اب یہ دنیا بھر کے کئی ممالک کے میدانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے اتباہ کی رائے کے مطابق کیلہ گرمی سردی کے موسم میں موتدل اور دوسرے درجے میں تر ہے بعض کے نزدیک گرن تر ہے برسغیر پاک و ہن میں اس کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہیں کیلے کی ہر قسم کا اپنا الگ ذائقہ حلاوت گزائی خصوصیت اور قوت بخش میار ہوتا ہے سائنسی تجزیعے کے مطابق چھے کیلوں میں چاسو پچاس ہرارے ہوتے ہیں کیلے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیلے کے درخت میں بھی دوا کے اثرات رکھے ہیں کیلے کے تنے میں موجود پانی سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں اس کی جڑ بھی بڑی کارامت ہے جس سے طبیب اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں کیلے کی ایک خوبی یہ ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں اس کا استعمال جس قدر کارگر ہے اتنا شام یا رات کو نہیں لہٰذا بہتر ہوگا کہ ناشتے کے اوقات میں کیلہ استعمال کیا جائے اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں اوستان ہر سال 18 ملین تن کیلوں کی خپت ہوتی ہے یہ پھل پوٹاشیم اور پیسٹین سے بھربور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کو میگنیشیم، ویٹائمن سی اور بی سکس بھی مل جاتے ہیں تاہم جہاں اس کے متعدد فوائد ہیں وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں یقینا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند فال ہے مگر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں وہ ملائزہ کریں اور احتیاط کریں تاکہ آپ ان نقصانات سے محفوظ رہ سکیں تو آپ کو اس کے فوائد اور نقصانات بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس فیملی چینل کا حصہ نہیں بنیں تمہارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس کا ایک نقصان ہے قبض کچھے گیلے کھانے سے قبض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ اس میں بہت زیادہ نشاستہ کی موجودگی ہے جو کہ جسم کے لیے حضم کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں موجود فائبر پیسٹین آنتوں سے پانی اپنی جانب کھینچدہ ہے جس سے جسم پانی کی کمی کا شکار ہو کر قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ نقصان کچھے کے لے کھانے سے ہوتا ہے پکے نہیں گزائی اجزاء کا توازن بگڑ جانا جسم کو گزائی اجزاء کے توازن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے افعال بخوبی سر انجام دے سکے اگر بہت زیادہ کیلے کھانا عادت بنا لیں تو میدے کے لیے دیگر صحت بخش گزاؤں کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے یو ایس ڈی اے گائیڈ لائنز کے مطابق دو سے تین کھیلے سے زیادہ روزانہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے اگر تو آپ کا میدہ قبول کرتا ہے تو جتنے مرضی کھائیں لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کیونکہ ہر شخص کی بارڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ کے لیے حضم کر سکے نظام حازمہ کے مسائل فائبر کی متدل مقدار نظام حازمہ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تاہم بہت زیادہ مقدار میں فائبر کو جزوے بدن بنانا میدے کے درد گیس پیٹ پھولنے کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح بہت زیادہ فائبر کا استعمال کلشیم اور آئرن کے جذب کرنے کے عمل میں بھی مداخلت کا باعث بنتا ہے مٹاپا کیلہ بہت زیادہ کیلوریز والا پھل ہے اعتدال میں کھایا جائے تو یہ پھل فائدہ مند ہے مگر دو سے زیادہ کیلوں میں تین سو سے زائد کیلوریز ہوتی ہیں تو اس پھل کو زیادہ کھانا مٹاپے کا شکار بھی بنا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بھی جاری رکھیں تو یہ جسم کو فربا اور خوبصورت بنا دیتا ہے سخت ورزش کرنے والے لوگ چھے سے بارہ کیلے عام استعمال کرتے ہیں یا پھر ملک شے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیلہ اچھی نیند کے لیے بھی مفید ہے کیلوں میں ایک امینو ایسیڈ ٹرپٹو فان پایا جاتا ہے جو کہ اچھی نیند میں مدد دیتا ہے یہ امینو ایسیڈ ایک ہارمونین سیروٹونین بننے کا عمل تیز کرتا ہے جس سے گنودگی تاری ہوتی ہے اور اچھی نیند آتی ہے اسی طرح مگنیشیم مسلز کو سکون پہنچاتا ہے جس سے بھی گنودگی تاری ہوتی ہے اور سکون بخش نیند آتی ہے دانتوں کے مسائل بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں کیلہ ایک میٹھا پھل ہے اگرچہ اس میں قدرتی میٹھاس پائی جاتی ہے مگر یہ دانتوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے خاص طور پر اگر اس پھل کو بہت زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس میں موجود تضابیت دانتوں کی صدا کو ختم کر دیتی ہے جسے بھی دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے ایسا کبھی کبار کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے کیلے کھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کچھ ماہرین سیحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک وقت میں چھے سے زائد کیلے کھانے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے تو آج اس کی بھی وضاعت کریں گے کہ کیا یہ درست ہے یا غلط کیلے دنیا کے مقبول ترین پھلوں میں سے ایک ہیں جن میں ویٹائمن اور منرز شامل ہوتے ہیں بظاہر یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے تاہم اس کے باوجود لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں اس خیال کو ناموار شخصیت کارل پلنگٹن نے عام کیا ساتھی کمیڈین سٹیفن مرچن سے گفتگو کے دوران ایک مقابر ان کا کہنا تھا کہ میں کیلوں سے متعلق ایک حقیقت جانتا ہوں کہ آپ اگر چھے سے زائد کیلے کھائیں تو مر سکتے ہیں گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے چھے کیلے کھانے سے آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے میں نے ایک برطن دیکھا جس میں چھے کیلے رکھے تھے پوچھئے چھے کیوں کیونکہ سات خطرناک ثابت ہو سکتے تھے تو آخر پوٹاشیم کتنا خطرناک ہے سینٹ جارز ہسپتال لندن کی گزائی ماہر کیتھرین کالنس کے مطابق حقیقت میں زندہ رہنے کے لیے پوٹاشیم کی شدید ضرورت ہوتی ہے ان کے مطابق پوٹاشیم سے الیکٹریکل چارج پیدا ہوتا ہے جسے سیلز درست انداز میں کام کرتے ہیں اس کے باعث دل کی دھڑکن درست رہتی ہے یہ لب لبے سے انسولین کے خارج ہونے کا باعث بنتا ہے جس سے خون میں شکر کی تعداد کنٹرول ہوتی ہے اس کے علاوہ اہم باج یہ ہے کہ پوٹاشیم بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے دوسری جانب اگر جسم میں پوٹاشیم بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے تو اس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے پیٹ میں درد، متلی اور پیٹ کی خرابی جیسی بیماریوں کا بھی باعث بن سکتا ہے تاہم کولنس کا کہنا ہے کہ ایک صحتمائی شخص کے لیے کلے کھا کر مر جانا تقریباً نمکن سی بات ہے ان کے مطابق پوٹاشیم کی جان لیواتاد جسم میں بنانے کے لیے روزانہ تقریباً چار سو کے لگ بھگ کلے کھانے ہوں گے جس کے بعد دل کی دھڑکن رکھ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کلے خطرناک نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہیں تاہم ڈاکٹر کالنس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ افراد خصوصاً گدے کی بیماری میں مبتلا افراد کو پوٹاشیم سے بھرپور گزا سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے مریضوں کو زیادہ پوٹاشیم والی گزاؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے کیترین کالنس کی اس حقیقت بیانی کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کارل پلنگٹن نے چھے کیلوں کو ایک پلیٹ میں رکھنے والی بات مزاق میں کی تھی اور یہ مزاق ہی تھا کہ چھے کیلے کھانے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اسی طرح کیا کبھی آپ نے کیلے کا سالن کھایا ہے نہیں نہ تو سنیں کچھے کیلوں کا سالن انتہائی لذیز اور مزیدار بنتا ہے کچھے کیلے کو سالن کے طور پر پکا کر کھانے سے جسم میں نہ صرف چستی رہتی ہے پلکی جسم کی تھکن دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کیلہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے جن میں ذہنی تناؤ، بلند فشار خون، فالج، ذہنی سلاحیتوں میں کمی شامل ہیں گزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلہ ایک ایسا پھل ہے جس میں انسانی صحت کے لیے بیش بہا فوائش شامل ہیں جو پھل کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہے طبی ماہرین کا کیلے کے حوالے سے کہنا ہے کہ کیلے میں تین چوتھائی حصہ پانی ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے لیے کیلے کا استعمال ان کی صحت کا زامن ہے الغز کیلہ پھل کا پھل ہے اور دوا کی دوا ہے اس کے استعمال کو اگر معمول بنا لیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بیماری آپ کے قریب بھی بھٹکے کیلہ وہ پھل ہے جو آپ کو صحت اور طاقت بخشنے آیا ہے یہ آپ کے لیے ایک پرفیکٹ پھل ہے جو کہ آپ کی زنگی بدل سکتا ہے کہیں بھی کسی بھی وقت اس کو مختلف قسم کے کھانے اور پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہ رہی ہیں تو بھی یہ آپ کے بچے کے لیے بہترین اور بھرپور گزہ ہے اگر آپ اپنے لیے فوری توانائی والی ڈرنک بنانا چاہتے ہیں تو بھی کیلے میں دودھ مکس کریں بلینڈ کریں لیجئے آپ کی توانائی سے بھری ڈرنک تیار ہے یہ پکنک اور پارٹیز وغیرہ کے لیے بھی بلکل پرفیکٹ پھل ہے جس کو چھیلنا کھانا آسان ہے اور اس کو کھانے میں آپ کے ہاتھ پیر بھی خراب نہیں ہوتے اس میں بہت زیادہ مقدار میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے آئیوڈین کی کمی کو دور کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اس میں ٹھوس گزائیت زیادہ اور پانی کم ہوتا ہے تو بھائیو اور بہنوں اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمیٹ میں اس ویڈیو کے متعلق رائے دیں اور دوست احباب سے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں